بسم اللہ الرحمن الرحیم بدحضمی کیوں ہوتی ہے؟ پیٹ میں اپھارا گیس اور ری کیوں جمع ہوتی ہے؟ خوراک حضم کیوں نہیں ہوتی؟ سر کا درد اور گیس کیوں جمع ہوتی ہے؟ اور پھر لوگ گولیاں اور حضمے کی پھکیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انتہائی ہلکی سی احتیاط بتائیں گے جس کے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جنہوں کے یہ تکلیف ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ دوستو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے رہتے ہیں پھر کھانا کھانے کے بعد بھی ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں حالانکہ ہم جب نوالے کو موہ میں چباتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا لواب شامل ہو جاتا ہے جو کہ خوراک کو حضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور پھر وہی نوالا جب میدے میں پہنچتا ہے تو میدے میں موجود تضابیت اس خوراک کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور 45 منٹ میں خوراک کے حضم ہونے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن جب ہم کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی بھی پیتے ہیں تو یہ پانی لواب اور میدے کی تضابیت کو لے کر آگے چل جاتا ہے کیونکہ پانی تو 45 منٹ میں اپنا سرکل مکمل کر کے یورین کی شکل میں ہو جاتا ہے لیکن باقی خوراک میدے میں ہی پڑی رہ جاتی ہے حضم نہیں ہوتی جس وجہ سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں تو اس تمام تربات کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت پانی کا استعمال ہرگز نہ کرے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پساندائی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین